پاکستان سوپر لیگ میں سب سے تگڑا سکوارڈ ہر بار بناتے ہیں بڑے سے بڑا نام اپنے سکوارڈ میں شامل کرتے ہیں لیکن ٹروفی ان کی قسمت میں ابھی تک نہیں آسکی چھے سیزن گزر چکے ہیں فائنل ضرور کھیلا لیکن ٹروفی جیت نہیں سکے کراچی کنگ سے لیکن اب کیا ساتھویں ایڈیشن میں پاکستان سوپر لیگ کی یہ فرنچائز جس کا نام لاہور کلندر ہے کیا یہ اپنی قسمت تبدیل کر پائے گی یا نہیں اس پر بات کریں گے اور ان کی سٹرینٹھ ویکنیس اپرچونٹیز اور ان کی آئیڈیل ایلیون پر بات کریں گے میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ای چکا کی ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم کلندرز کی قسمت کے بارے میں بات کریں گے کیا ان کی قسمت اس بار جاگے گی یا نہیں تو ان کی سب سے پہلے انیلیسیز سے سٹارٹ کریں ان کی سٹرینٹھ سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹرینٹھ کی کیا رہے گی اس سیزن میں ہمیشہ کی طرح ان کی سٹرینٹھ ان کے لوکل پلیئرز رہیں گے جس طرح سے شاہین شاہ فریدیس سال ان کے کپتان بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حارس روف ان کی بالنگ میں ان کا ساتھ دیں گے ان کی بالنگ ہمیشہ سے سٹرینٹھ میں مانتا ہوں وہ ان کی سٹرینٹھ رہے گی فخر زمان ان کی سٹرنٹ ہوں گے جو کہ ہمیشہ سے ان کے لئے رنز کرتے آئے ہیں محمد حفیظ کے ایکسپیرینس کو میں ان کی طاقت کہوں گا جہاں محمد حفیظ ان کی طاقت ہیں آگے چال کر ہم ویکنس پر بھی بات کریں گے کہ ان کی ویکنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو ان کے انٹرنیشنل پیئرز ہیں جس طرح سے ڈیوڈ ویزے ہوگے راشد خان ہوگے یہ دونوں پلیئرز جو ہے ان کی سٹرنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ ڈیوڈ ویزے اپنے دن پر اکیلے کلندرز کے لئے میچ جتواتے آئے ہیں اور آگے بھی جتوانے کی کوشش کریں گے اور جتوائیں گے بھی میچز راشد خان اپنے دن پر اکیلے دم پر میچ نکال سکتے ہیں تو ان دونوں کی پرفارمنس بہت زیادہ میٹر کرے گی کلندرز کے لئے اس کے علاوہ اگر ان کی ایک اور بھری طاقت کی بات کریں تو میدان کے اندر تو یہ طاقت ان کے لئے سامنے نہیں آتی لیکن ان کی جو فین بیس ہے لویل فین بیس ہے اس کو بھی میں ان کی طاقت سمجھتا ہوں کیونکہ ہر بار ہارنے کے بعد جس طرح سے فین اس ٹیم کو بیک کرتے ہیں پھر سپورٹ کرتے ہیں اگلے آنے والے ایڈیشن میں وہ ان کے لئے بڑا ہی زیادہ جو ہے ایک اور بڑی زبردست سٹرنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب لاہور کلندر کی ٹیم لاہور میں جا کر میچز کھیلے گی جس طرح سے لاہور میں پرفارمنس ان کی رہی ہے ماضی میں لاہور میں جب یہ میچز کھیلے ہیں تو وہاں پر کافی اچھی پرفارمنس ان کی جانت سے دیکھنے کو ملی ہے جو کہ فین ان کو جب بیک کرتے ہیں تو یہ ٹیم اٹھ کھری ہوتی ہے اور اسی امید کے ساتھ اس بار بھی اتریں گے میدان میں کہ فینس کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی اور یہ فینس کو اس بار مایوس نہیں کریں گے لیکن سٹرنٹ کے بعد آپ ویکنس کی جانت بڑھیں تو لاہور کلندر کی جو ویکنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فورن پلیئرز ہو سکتے ہیں جہاں ہم نے ڈیوڈ ویزے اور راشد خان کو ان کے سٹرنٹ کہا وہیں باقی ان کے ویکنس ہو سکتے ہیں پھر سالٹ چونکہ وہ انیشل میچز میں اویلیبل نہیں ہوں گے تو وہ وکٹ کیپنگ کا جو آپشن ہے وہ بھی ان کے پاس شروع کے میچز میں بینڈ ڈنگ کی طرف جانا پڑے گا بینڈ ڈنگ کی اس طرح سے فارم نہیں لگی ہوئی سمجھت پٹیل ان کے لیے کبھی سٹرنٹ ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ ویکنس ہو سکتے ہیں اگر ان کی پرفارمس نہیں آتی کراچی میں اس طرح سے سپینرز کو مدد نہیں ملتی تو وہ ان کی ویکنس ہو سکتے ہیں کراچی میں البتہ یہی ویکنس سمجھت پٹیل کی لاہور میں جا کر ان کی سٹرنٹ بھی بن سکتی ہے والنگ میں اور ان کو جو میڈل آرڈر میں ایک اچھا آغاز جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں لیکن جو ان کے ان ایکسپیڈینسٹ جو فارنرز ہیں ان کی وجہ سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو بیک آف فارنرز ہیں وہ ان کی ویکنس ہو سکتے ہیں ہیری بروک ہو چاہے پھر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو فاکس کرافٹ ہیں وہ ہوں ان کی کمزوری ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی تک ایشیا میں اس طرح سے پرفارمس نہیں دے سکے آل دو یہ نیوزی لینڈ میں فاکس کرافٹ اچھی پرفارمس دیتے رہے ہیں ہیری بروک اچھی پرفارمس جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی بلاسٹ اور دی ہنڈرٹ میں دیتے رہے ہیں لیکن ہوم کنڈیشنز میں پرفارمس دینا ان گوروں کے لیے اور پاکستان میں آ کر یا پھر کسی ایشین کنٹری میں آ کر پرفارمس دینا جہاں پر لاہور کی پچ جس طرح سے سپورٹ کرتی ہے میڈل آرڈر میں ان کے لیے پرفارم کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو میں کہیں نہ کہیں ان کا جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے راشد خان کے علاوہ ان کے پاس ماز خان ہے فیر الدین ہے محمد حفیظ جو ریگولر بالنگ نہیں کرتے سمیت پٹیل ہیں ان کی بھی اس طرح سے فارم نہیں ہے لیکن وہ بھی اگر کھیلیں تو راشد خان اور سمیت پٹیل کی جو بالنگ وہ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ سمیت پٹیل بھی پاور پلے میں بالنگ کرتے ہیں جو حفیظ ہیں وہ بھی پاور پلے میں بالنگ کرتے ہیں تو راشد خان کے ساتھ میڈل آورز میں بالنگ کون کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہو سکتا ہے اور وہاں پر ان کے لیے سپن ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی سی میں سمیتہوں کے ویکنس ضرور ہے کامران غلام کو اگر یہ ان کرتے ہیں تو پھر کسی اور جو پلیئر ہے جو ان کا ریگولر پلیئر ہے اس کو بھی اوٹ کرنا پڑے گا کامران غلام کافی اچھی بالنگ کر لیتے ہیں سپن بالنگ کر لیتے ہیں تو اگر انہیں موقع ملتا ہے تو یہ ویکنس پر کابو پا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کامران غلام کو موقع دیں گے اگر انہیں موقع نہیں دیں گے تو ان کی یہ سپن ڈپارٹمنٹ میں ویکنس ضرور رہے گی اس کے علاوہ اپرچونٹیز کس کس پلیئر کے لیے ہے لاہور کلندر کی ٹیم کے اندر اس کی بات کریں تو عبداللہ شفیق کے لیے اپرچونٹی ہے جس طرح سے انہیں ڈیبیو کروایا گیا ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز پہ پاکستان کے لیے نیشنل ٹی ٹوانٹی کے کپ کے بعد وہاں پر جا کر ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی وائٹ بال کرکٹ میں لیکن ریڈ بال کرکٹ میں جس طرح سے بنگلہ دیش کے حلاف انہیں پرفارمنس دی تھی عبداللہ شفیق کو نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں بھی اچھے کھیلتا ہوا دیکھا گیا اچھی طرح سے کھیلتا ہوا دیکھا گیا تو اب عبداللہ شفیق کے پاس اپرچونٹی ہے کہ لاہور کلندر انہیں چانس ضرور دے گی تو عبداللہ شفیق کو اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ وہ نہ صرف ریڈ بال کے اچھے پلیئر ہیں وہ وائٹ بال کے بھی اچھے پلیئر ہیں اور اپنی جگہ کم از کم اگر ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں نہیں بنا پاتے تو ونڈے انٹرنیشنل کے لیے اپنے آپ کو ایک مضبوط دعوے دار کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زمان ہان کے لیے اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں جس طرح سے وہ کشمیر سے یہاں سے وہ گئے ہیں کے پی آل میں کھیلے پرفارمنس دی اور پھر پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز لاہور کلندر کے اندر سیلیکٹ ہوئے تو لاہور کلندر انہیں اپرچونٹی ضرور دے گا تو اس اپرچونٹی کو وہ گریب کی طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ایک کشمیری لڑکے کے لیے پی ایس ایل کھیلنا اور پی ایس ایل کے بعد پاکستان کے لیے کھیلنا ایک ازاز کی بات ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ بالنگ کر رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو گریب کریں اس کے ساتھ ساتھ کامران غلام کے لیے بھی اپرچونٹی ہے ٹیس کرکٹ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اور جو ان کے فرس پلاس میں اچھی پرفارمنسز رہی ہیں اسی تھا ونڈے کرکٹ میں اور جو ہم نے دیکھا تھا ان کی جلکیاں چند ایک دیکھی تھی کشمیر پریمیر لیگ میں بھی تو ان کے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وائٹ بال پلیئر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں ونڈے میں ان کی پرفارمنس کافی اچھی رہے گی پاکستان کے لیے اور اب ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ کلندر کے لیے کھیلیں پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس دیں بالنگ کا اگر انہیں موقع ملتا ہے تو بالنگ کے ساتھ بھی وہ پرفارمنس دیں اور بیٹنگ تو ان کی کمال کی ہے ہی تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست قسم کی اپرچونٹی یہاں پر رہے گی اب ایڈیل الیون کی بات کرتے ہیں کہ ان کی ایڈیل الیون کیا ہوگی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے میچ میں کون اویلیبل ہوگا کون اویلیبل نہیں ہوگا اوورال ان کی جو ایڈیل الیون زبردست الیون بنتی ہے اس کی بات کریں گے ہم کہ کون کون ان کی جو زبردست سب سے بیسٹ الیون بن سکتی ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے تو فخر زمان اور عبداللہ شفیق ان کی جو بہترین سمجھتوں کے الیون میں اوپنر ہو سکتے ہیں فیل سالٹ کو میں ون ڈون پوزیشن پر کھلاؤں گا حفیظ کو میں چار پر کھلاؤں گا پانچ پر میں سمیت پٹیل یا پھر کامران غلام کو کھلاؤں گا اگر میں کامران غلام کو کھلاتا ہوں تو پھر میں نیچے فاکس کراٹ یا پھر بروک کو کھلاؤں گا لیکن ہم تھوڑا سا منیجمنٹ کی طرف بھی دیکھیں گے کہ وہ کس کو کھلائیں گے تو وہ زیادی سی بات ہے حفیظ کو چار پر کھلائیں گے کامران غلام کو اوپر کھلائے جائے اور سمیت پٹیل کی جگہ نیچے ہم فاکس کرافٹ کو چھے نمبر پر کھلائیں یا پھر بروک کو کھلائیں جو بھی ہمارا ایک اس وقت ہم اپشن سمیتے ہیں کہ اچھا اپشن ہے اس کو ہم نمبر چھے پر کھلائے سکتے ہیں اور سوہل اختر کو باہر کہہ سکتے ہیں اور پانچ پر کامران غلام کو بھی ہم ازما سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آگے دیکھیں تو ڈیوڈ ویزے ڈیفینیٹلی کھلیں گے راشد خان ڈیفینیٹلی کھلیں گے اس کے بعد میں امرجنگ کیٹگری میں زمان خان کو کھلاؤں گا اور پھر دو فاس بالر شاہنشاہ افریدی اور حارس روف کو اس الیون میں شامل کروں گا آپ کے حیال میں یہ پلائنگ الیون کیسی ہے اور آپ کے حیال میں لاہور کلندر کی سٹرینٹ اور ویکنس کیا ہے اپرچونٹی کس کس پلائے کے لیے ہے نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور باتانا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ شو آپ کو اپسند آیا ہوگا اگر اپسند آیا لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جل پہنچی رہے اللہ حافظ